السلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج میں نے کیا کیا کچھ کیا یہ دیکھیں جی یہ میں نے ہنزہ کے لیے پاپڑ فرائے کی ہیں شام کو اس کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور میں بنا کے دیتی ہوں تو آج میں نے اس کے لیے پاپڑ یہ فرائے کی ہیں یہ کلرفل بچے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے سٹوپ پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں گوبی آلو بنا رہی ہوں اور یہ میں کس طرح سے بنا رہی ہوں یہ بھی میں آپ کے ساتھ 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 شیئر کرتی رہوں گی یہ دیکھیں تو یہ ساتھ دوسرے سٹوپ پہ میں آپ گوبی آلو بنا رہی ہوں تو میں نے کیا کیا ہے میں نے گوبی میں پانی ڈال کے اس میں لہسن ادرکہ پیس ڈال کے اس میں نمک ڈال کے اور میں نے اس کو ہلکی آج پہ تھوڑا سا پانی ڈال کے رکھ دیا جب وہ گل گئی تو میں نے یہ دیکھیں ساتھ ہی اس میں آلو ڈال دی ہے تاکہ آلو بھی گل جائیں یہ میں نے اس کے اندر آلو ڈال دیا آلو چونکہ جلدی کل جاتے ہیں اس لیے میں پہلے گو بھی کوگلالتی آجھے مریب گولی پسند ہے تو یہ ساتھ میں اس میں میں لال مرچے ایٹ کر دی ہے نمک میں نے پہلے سے ڈالا ہے اور لال مرچvarے تکہ میں اس م一下 کوٹی پہلے سے گولی میں آجھے والنمرچے کے کیا Pearlah رنہ کھ sie مرچے ڈال پچھ encont vampires اس کا ایک ہے۔ ہے اور ہے ایک ٹھانچ میں تھوڑی سی قولہ پرچھتا ہے ح жизнь دلے پھر کیا ہے اور پہلے سے existem دیکھیں آپ یہ میں نے مسائلے ڈال دی ہیں میں مسائلے بہت ہلکے استعمال کرتی ہوں کیونکہ ہم لوگ سارے بہت کم سپائسزز کا استعمال کرتے ہیں اس ساتھ ہی میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے آئل ایڈ کرنے کے ساتھ اب میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی یہ دیکھیں یہ آئل ایڈ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آئل پکنا بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کو میں ساتھ اچھے سے بنائی سٹارٹ کر دوں گی یہ دیکھیں جی یہ اب سارا کچھ سے تقریباً تیار ہونے جا رہا ہے یہ میں نے اس میں ہری مرچیں ڈال کے تھوڑا سا پائن ڈال کے تاکہ آلو بھی اچھے سے گل جائیں نرم نہ رہیں یہ دیکھیں اب یہ سارا کچھ ریڈی ہو چکا ہے گوبی اور آلو گوبی میں بلکل میشوی بھی بناتی ہوں کھڑے کھڑی سی نہیں رکھتی گوبی میری ریڈی ہے اور یہ ساتھ ہی میں نے نیکسٹ اوف پہ ٹماٹر اور دہی کا پیسٹ ریڈی کر رہی ہوں یہ جیسے ہی ریڈی ہو جائے گا تو میں اس کو گوبی میں ایٹ کر دوں گی میں موسلی یہ الگ سے ریڈی کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ میں نے گوبی پہ دہی اور ٹماٹر کا پیسٹ ریڈی کر کے ڈال دی ہے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی مکس کرنے کے بعد گوبی کچھ اس طرح سے ہے گوبی بہت مزے کی ریڈی ہو چکی ہے آئیے جی اب میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں جی تو اب میں آٹا او میں نے نکال لیا ہے میں اب آٹا گون رہی ہوں آٹا گون کے یہ دیکھیں آٹا بلکل ریڈی ہو چکا ہے آٹا گون کے اب میں یہ کچھ تیر کے لیے اس کو رکھ دیا ہے فڑا سا اس نے سٹیک کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اب پیڑے بنا لیا ہے آٹا جب سٹیک کر لیتا ہے تو اس بلکل اچھے سے اس کی وہ ایک فارم بن جاتی ہے وہ یوز کرنے میں بھی آسان ہو جاتا ہے صحیح اچھا اس سے اچھی طرح سے وہ روٹی بن جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ اب میں نے روٹی بنایا ہے اور یہ روٹی پر ڈال چکی ہوں یہ روٹی وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے میں آپ کو سارا اس لیے نہیں دکھا سکتی کیونکہ میں موبائل کو ہاتھ سے یوز کر رہی ہوتی ہوں میں میں سٹینڈ نہیں ہے تو میں نے اس کو سٹینڈ پر نہیں لگایا ہوتا تو اس لیے مجھے بار بار نا ویڈیو کو روک کر اس کو چلانا بڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے روٹی کو بیل لیا ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ چھوٹے کلپس میں دکھاتی جاتی ہوں میں کیا کیا کچھ کر رہی ہوں تو نیکسٹ اب یہ میں ہنزہ کے لیے ایک آلو سے فرائز بنا رہی ہوں تو یہ میں نے ایک آلو لیا ہے اور میں آج اس کو گول فرائز بنا کے دے رہی ہوں تو میں نے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لیا ہے اور ساتھ میں نے آئل بھی گرم ہو رہا تھا یہ دیکھیں کے لیے ہنزہ میں نے اس کو چیک کیا ہے تو آئل آلو آلو سٹ گرم ہو چک ہے تو اس میں میں نے سارے کٹنگ ہوئے کے لیے آلو ڈال دی ہیں اب یہ فرائے ہو رہے ہیں ہنزہ کو کسپی چیزیں نہیں پسند تو اس لیے مجھے اس کے لیے بھی زیادہ چیزوں کو کروکہ کرتی میں زیادہ یہ نرم پسند کرتی ہے تو مجھے چیزوں کو نرم ویڈی کرنا ہوتا ہے جیسے چاہے میں چیپ کن کروں یا بنام تو جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ مجھے زیادہ نا کرسپی نہیں کرنے ہوتے کیونکہ وہ پسند نہیں کرتی تو اس طرح سے میں ان کو نرم ہنزا کو ہر چیز ریڈی کر کے دیتی ہوں تاکہ وہ ایزیلی کھا سکے اور شوق سے کھا لے تو یہ دیکھیں جی یہ ساتھ ہی میرے فرائز ریڈی ہو گئے ہیں یہ ایک ہنزا کی پلیٹ ہے اور ایک ہائرہ کی پلیٹ ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوا کہ یہ کرسپی نہیں ہے تو یہ میں نے دونوں کے لئے فرائز ریڈی کر لی ہیں تو یہ ساتھ ساتھ دیکھیں نا ہم نے بھی تو آخر چائے پینی ہیں ساتھ ساتھ یہ ہماری دونوں کی چائے ہیں ایک کپ میرے ہزپن کا ہے اور دوسرا کپ میرا ہے یہ ہم لوگ کے سپریٹ مگز ہیں تو اب ہنزا کے لئے میں نے پاپر فرائے کی ہیں ہنزا پاپر کو انجوائے کر رہی ہیں ہم لوگ نے ساتھ چائے لی اور پاپر کھائے ہمزا اس طرح کی چیزوں کو بہت بچے سارے ہی اسی طرح کی چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہمزا بھی اسی طرح انجوائے کر رہی ہیں آپ لوگوں کو انکسا کھیل بھی رہی ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگ گئے ہوگی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیوز کو دیکھتے رہی ہے لائک کرتے رہی ہے شیئر کرتے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اب نیکسٹ ملوں گے میں آپ کو کل انشاءاللہ کسی نیو ویڈیو کے ساتھ نئے دن کے ساتھ اور ایک نئی ویڈیو نیا دن اور ہم سب ساتھ کل ملتے ہیں جی اللہ حافظ دیکھیں جی آپ ہنزا جو انجوائے کر رہی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہی ہے اللہ حافظ موسیقی